بانی پی ٹو آئی کی کال پر دالر حکومت لندن میں برطانی وزیراعظم کی رہائشگاہ کے باہر کارکنان کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سیکھڑوں مردوں اور خاتین بانی پی ٹو آئی کی تصویر اور پارٹی جھنڈے اٹھائے شریک ہوئے ہیں شرکہ نے پاکستان میں حالی انتخابات میں ہونے والی دھانلی کے حیلاغ الیکشن کمیشنر پاکستان سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا ہے وزید تفسیرات جان لیتے ہیں ناصر اقبال سے جی ناصر جبالکل اس وقت میں موجود ہوں ٹینڈ ڈاؤننگ سٹیٹ کے بار جہاں پر پی ٹو آئی کے جو کارکنان ہیں بانی پی ٹو آئی کی کال پر مظاہرہ کر رہے ہیں برطانی وزیراعظم کی رہائشگاہ کے بار اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہونے والے الیکشنز ہیں ان کے جو ریزلٹ چینج گئے گئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے اس وقت پی ٹو آئی کے قرآن مائے کیا کر رہے ہیں آج آج ہم اپنے قائد عمران ڈھانگ کی کال پر پاکستان میں پورے اوورسیز کے اندر اتجاج کرنے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک انتہاب آت ہوئے تھے جس میں پی ٹو آئی نے کلین سویپ کیا اس کے منڈٹ کو چوری جو کی گئی اس کے خلاف ہم اتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے منڈٹ شوری کیا جاتا ہے وہ ہمیں بلکل منظور نہیں ہے پی ٹو آئی نے کلین سویپ کیا ہے اس کو گورنمنٹ فارم کرنے کی بلکل ان کو دعویٰ دینی چاہیے اور جتری سیٹے انہوں نے ہماری چھینی ہے اور سیٹے ہمیں واپس ہیں اور جو پاکستان کی قوم نے منڈٹ دیا ہے پاکستانی قوم کو فیصیا کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے نہ کہ جو لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے ووٹ نہ جنہوں لوگوں نے چوری کیا نہ وہ لوگ جو ووٹ کو تبدیل کر رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستانی عوام کا فیصلہ کریں پاکستان کا عوام کا فیصلہ پاکستان کریں گریٹر لینڈن کے صدر مجھونے وقاس آگر کیا مقصد آجے دیا لیکن خان صاحب کی کول پر ہم نکلے ہیں جو ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے ٹھیک ہے پاکستانیوں کی آواز اتنے تشدد کے بعد پاکستانی اپنے حق کے لیے نکلے اور وہ حق آپ نے ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں آج آٹھواں دن نا اتنے کتنے ووٹ پڑ گئے کہ آپ سے گنتی نہیں ہو رہی آپ اتنے جاہل اور اتنے کم اکل لوگ ہیں کہ آپ لوگوں سے گنتی نہیں ہو پا رہی آپ لوگ ریزلٹس نہیں پروڈیوز کر پا رہے اور جو ریزلٹس پروڈیوز کر رہے ہیں ان کے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں کون کون لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستانی پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو آپ لوگوں نے گھروں سے اٹھایا تشدد کیا اور ان سے زبردستی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان لوگوں سے کون پریس کانفرنس کر رہا ان کے ضمیر جاگے ہیں پاکستانیوں کے ضمیر جاگے ہیں اور یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے اور جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا آواز دیکھا آپ کو بھی یہاں بھی کافی ایکٹیو رہی مظاہروں میں آج مظاہرے کا کیا دیکھے میرے کالیگز نے ایکسپلین تو کیا ہی ہے کہ کیوں ہم مظاہرے کر رہے ہیں لیکن آف کورس another reason why we are protesting today is for bushra bb as well ہم بہت پریشان ہیں ان کی طبیعت کو لے کے ابھی ایک نئی ہمیں نیوز وہاں سے آئی ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ دیا گیا ہے اور you know she hasn't been able to eat اور ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ کیا جا رہا ہے ان کے گھر میں so this is basically very very unfair and we are protesting against the injustice against bushra bb as well آج کیا کرنے جہاں گے جو کمیشنر راول پینی نے جو بیان دییا ان کی جو پریس کنفرس کی اس کے بیان پر کیا کریں میں تو یہ کہوں گی کہ ان کو دیکھ کر باقی جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا you know they need to gain some strength and they need to speak up آمار سے دیکھو اور خاتون مجود ہیں کیا کہنے شہیں گی کہ آج کا اتجاج کیا مقصد کیا ہے دیکھیں آج کی اتجاج کا مقصد تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں جس طرح election rigging ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح ہمارا منٹر چوری کیا گیا ہے اب ابھی صرف اتنا سا اندازہ کر لیں کہ صرف پاکستان میں لوگ نکلے ہیں اور ان سے vote count نہیں ہو رہے ابھی ہم overseas کو تو حق دیا ہی نہیں تھا اگر ابھی overseas کو حق دیا ہوتا تو ابھی تو مجھے لگتا ہے ان کو ایک سال اور لگ جانا تھا vote counting کرنے میں تو آپ نے دیکھا کہ عوام نکلی جیسا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ آپ لوگ نکلے آپ کے vote matter کرتے ہیں اور آج لوگوں نے پاکستانیوں نے دیکھا کہ ہمارا vote matter کرتا ہے ہمارے 25000 کی رینکنگ تو کر سکتے تھے اب لوگ پہنچ گئے ایک لاگ پہ ان سے vote count نہیں ہو رہے ہمارے بس یہی اتجاج یہ ہے کہ ہمارے mandate جو چوری کیا ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے یہ بھول جائیں کہ جو انہوں نے کوشش کیے وہ پوری کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا بلکل آپ سے بھی جانے کوشش کریں گے بھی آج کے جو مظاہر ہے اس کا کیا مقصد آج کا آج حلم اللہ آ جاں یا پاکستانی ہم لوگ جمع ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے عوام کا mandate لوٹا گیا ہے اس کے خلاف demonstration ہے پلس ایک celebration بھی ہے کیونکہ پاکستانی عوام نے جس طریقے سے باہر نکل کے اپنا فیصلہ دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کس مشکل میں کس طریقے سے ان کے فیصلے کو دھبانی کی کوشش کی گئے اس کے باوجود پاکستانی ملینز کی تعداد میں باہر نکلے اور انہیں فیصلہ دیا اور انشاءاللہ ہم پاکستان طریقہ انصاف لندن کے پلیٹ فارم سے بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو پاکستانیوں کا mandate ہے اس کو انشاءاللہ چوری نہیں ہونے دیں گے اس پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ یہ جو فارم 47 میں لپیٹ کر زمانہ ضبط لوگوں کے جھولی میں ڈالا گیا ہے mandate اس کو انشاءاللہ واپس لے کر دکھائیں گے مزاری کا جیسے آپ یہ باتیں سنیں انہوں کا کہنا تھا کہ تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا چینہ ہوا mandate واپس نہیں کیا جاتا